موسیقی اسلام علیکم دوستوں آپ کیسے ہیں امید خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کری ہوں موہ چوکو ہیزل نٹ کوکیز سب سے پہلے اس کی انگریڈینٹس نوٹ کر لیں اس کا سکین چھوٹ لے لیں یا پھر لکھ لیں اس کو اور بٹر بیس ہیں یہ اور بہت ہی مزیدار بنتی ہیں سب سے پہلے اس کے اندر ہم میدہ کوکو پاوٹر اور بیکنگ پاوٹر وہ ایک طرف رکھیں گے اس کے علاوہ اس میں موجود ہے جناب ہماری چوکو ہیزل نٹ براؤن شگر سب سے پہلے ہم بٹر ڈالیں گے سٹینڈ مکچر میں یا ہم ہینڈ بیٹر میں بھی ڈال سکتے ہیں وائٹ شگر ڈالیں گے براؤن شگر ڈالیں گے اور اس میں ہم لوگ سالٹ ایٹ کریں گے یہ ٹو پنچ تقریباً بنتا ہے اس میں اس کے بعد ہم اس کو سٹینڈ مکچر سے اس کو مکس کر لیں گے اس کو سوفٹ اور کریمی کر لینا آپ اس کو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے اس کو آپ ہینڈ بریس سے بھی بنا سکتے ہیں ہینڈ بیٹر سے بھی بنا سکتے ہیں اس میں کوئی پروپلم نہیں ہے تو ابھی میرے پاس اویلیبل ہے سٹینڈ مکچر سے مکس کر لوں گی چونکہ ایک فیسیلیٹی ہوتی تو انسان کو اویل کرنی چاہیے ہاتھ سے بھی بڑے اچھے بن جاتے ہیں سائٹس سے جو ہے اس کی سائٹس سکراب کرتے جائیں گے بٹر اس کے جو سائٹس پر لگ جاتا ہے اس کو بار بار مطلب سٹینڈ مکچر کو بند کر کے ہم سائٹس سکراب کریں گے تاکہ ہر چیز جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے جب بٹر دونوں شگرز براون شگر و وائٹ شگر اور سالٹ اس میں مکس ہو جائے گا ہم اس میں انڈا ٹول کے دالیں گے اور یہ ہمارا ایک اس کے اندر نکس جائے گا اور اس کے بعد ہم اسکراب سائٹس سٹو بھی سسکراب کر لیں گے تاکہ یہ جو ہے وہ سارا کچھ اس کے اندر مکس ہو جائے ساکہ مکس اچھے سا آپ نے اس کے اندر انڈے کو مکس کر لینا ہے تاکہ چنی بھی جو ہے وہ آلموسس کے اندر مکس ہو جائے اور یہ جیسے جناب یہ بہت اچھے سمیکس ہو رہی ہیں ہو رہی ہے اتنی دیر میں جتنے دیر میں یہ مکس ہو رہا ہے مہدے کے اندر ہم کوکو پاؤڈر اور بیکنگ پاؤڈر ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اسی سپون سے اور یہ بہت عیسان میفٹ ہے اور بڑا یہ اچھا بن کے کیار ہوتا ہے اس کو آپ نے چیزے مکس کر لینے اب چکی ہے ہمارا مکس ہو چکے ہیں گرائی انگیڈرین اور اس کو ہم جو ہے جو ہم نے ہمارے بٹر مکس ہو رہا تھا یہ دیکھیں یہ جنامہ مکس کے اندر یہ دیکھیں اچھے سے اس کے اندر مکس ہو کے موج ہو گیا اب ہم اس کے اندر ڈرائی انگیڈرینٹس ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے دوبارہ سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اڑتا بہت ہے جب یہ بن رہا ہوتا ہے جب د stare مکسر میں ڈالیں گے ویسے تو اس کو آپ ہنٹ سے مکس کر سکتے ہیں یہ دوبارہ سے اس کی سائٹ سکرائپ کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے جب آپ کی ڈرائی انگیڈرینٹس میں مکس ہو جائیں گے تو یہ ہے کہ آپ کا اس میں ہم اس میں چوکو ہیریزل نیٹ سپریڈ ڈالیں گے ٹھیک ہے جو کہ میں نے نکال کے رکھی بھی ہے جتنی اس کی مہیرمنٹ ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے ہم بڑا ہی مزے کا فلیور دیتی ہیں یہ کوکیز بچوں کو بہت پسند ہوتی ہیں اور چونکہ یہ میں بنا چکی ہوں تو یہ بنانے کے فوراں بعد ہی میرے بچوں نے بیدن فیفٹین منٹ ساری کوکیز کھا چکے رہے تھے بہت ہی زبردست مزیدار بنتی ہیں یہ دیکھیں اس کو مکس کر لیا ہم نے اس کے بعد ہم اس مٹیریل کو جو ہے وہ فریج میں رکھتیں گے اچھا ایک آپ کو جو ٹپ دینی تھی وہ یہ کہ سمٹائمز آپ کا مہدہ اور بیکنگ پاوڈر جو ہے وہ دفرنٹ ہوتا ہے بیکنگ پاوڈر پرانا ہوتا ہے وہ آپ کو اتنا رائز نہیں کرتا یا مہدہ ایسا ہوتا ہے جس سے آپ کی کوکیز جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں یا کیا تو اس کی ٹپ یہ ہے کہ جب آپ اس کو یہ آپ کا مٹیریل بن گیا ہے اور آپ نے مٹیریل اس کو فریج میں رکھتے ہیں فریج میں بیس منٹ کے لیے اس کو یا فریزر میں تین منٹ کے لیے رکھتے ہیں اس کے بعد جب آپ اس کو نکال کے بنائیں گے تو آپ نے پہلے ایک کوکی بنا کر تو اون میں بیک کر لینا ہے اگر وہ بلکل ٹھیک رہتی ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ پھیل جاتی ہے تو آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا میدہ ایڈ کر لینا ہے دو دو تھری ٹیبل سپون اور اگر یہ بہت سخت ہوتی ہیں تو آپ نے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں بیکنگ پاورٹر ڈال لینا ہے دو پنچ اب یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے یہ دیکھیں یہ تھوڑی لوز ہے اس لیے ہم اس کو پہلے فریج میں رکھیں گے اور یہ دیکھیں جناب اپنے فریزر سے نکال لیا ہے تو یہ کافی سٹیبل ہو گئی ہیں تھرٹی تھرٹی گرامز کی ہم بالز بنا کر جو ہے وہ اپنے پین میں ہلکی اسی لائٹ سے آلن کر کے ہم اس پین میں اس کو تھرٹی تھرٹی گرامز کی گولیاں بنا کر رکھیں یہ ساری گولیاں بنا کر میں آپ کو دکھاتے ہوں ویڈیو چونکہ تھوڑی لبی ہو جاتی ہے اس لیے میں کیمرہ آف کر کے یہ ویڈیوز بنا مطلب بالز بنا کر تو پھر آپ کو دکھاتے ہوں اس کے آگے کیا سٹیپ کرنا ہے یہ تھرٹی تھرٹی گرامز کی ماری گولیاں بنا کریں ٹھیک ہے نیکس سٹیپ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے چوکو ہیزر نیٹ سپریڈ پائپنگ بیگ میں ڈال کر ہم نے اس کے اندر کوکیز کے اندر وہ پریشر دے کے اندر دال دیں گے کیونکہ اس سے چوکلنٹ فیلڈ کوکیز ہیں سو اس کے اندر ہم ڈالیں گے اندر پائپنگ نوزل سے اس لیے میں ڈال رہی ہیں تاکہ آپ انہوں کو ایزی رہے وانہ میرے پاس دوسری بھی تھی تو میں نے سوچا کہ ایزی وی آپ کو دکھانا چاہیے اس میں نہ آپ کو ہینڈ بیٹر کی ضرورت ہے نہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے آپ ایزی لی جو ہے اس کے اندر پائپنگ بیگ سے مطلب بسکی بالز بنانے کے بعد چوکلنٹ سپریڈ اندر فیل کر دیں گے یہ بیک ہو گئی ہیں پندرہ سے دس سے پندرہ منٹ بارہ منٹ میں یہ بیک ہو جاتی ہیں اور یہ بہت ہی مزے دار اندر سے سوفٹ اور گوئی بنی ہے سو جو ہے ہم دوسری بھی چھیل نکال لیتے ہیں یہ میں نے دوسری نکال کی سپورٹ پریٹ کے اندر جو ہے ہم اس کو رکھ لیں گے اور آپ انجوائے کر کے ضرور بتائیے گا بنا کے کیسی بنی امید ہے آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہوں گی ضرور کمنٹ کریے گا کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کون سے سیٹی سے اور ضرور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ آگے اور کیا سکھنا چاہتے ہیں thank you so much please follow my page comment on my your opinion about my recipes okay thank you allahfiz do you you you